السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کل بھی جو واقعات میں نے آپ لوگوں تک پہنچائے ایسا ہی ایک واقعات بھی جو نصیحت پر مبنی ہے ہمیشہ احتیاط سے پروپرٹی لینی چاہیے اور جب بھی کوئی پروپرٹی کی ڈیل کریں تو کسی صاحب علم سے چیک کروایا کراچی کا علاقہ صدر بہت مشہور ہے آپ سب بھی جانتے ہیں بہت بڑا مارکیٹ ہے اور بہت ساری دکانیں ہیں اور کراچی کی ساری عوام ایک نہ ایک بار یہاں سے ضرور گزری ہوگی اور یہاں پر انگریزوں کے زمانے کے بہت پرانے پلوٹس بھی ہیں پرانی جگہیں بھی ہیں کچھ تو ابینڈنٹ ہیں اور کچھ ایسی بلڈنگ ہیں جو آج بھی قائم ہیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن وہ بلکل بند ہیں نہ کسی کے استعمال میں ہیں نیچے دکانیں تو ہیں بعض اوقات گھر جہاں وہ بند ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا جہان میں جو چند پیسوں کی خاطر کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کافی پرشان تھے ہم نے اپنی پراپٹی سیل کی تھی گاؤں میں اور کراچی میں گھر لینا تھا کراچی میں کافی گھمنے کے بعد جب ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئی تو ایک جان پرشان کے شخص سے ہم نے رابطہ کیا ہے وہ شخص کراچی صدر میں رہا کرتا تھا ہمارے بھائی معذرت کے ساتھ اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس جگہ کی ویلیو خراب ہو جائے گی کیونکہ اب وہ جگہ کلیر ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے تمام سننے والوں سے عرض کیا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کی جگہ ہیں یہ بھی ان میں سے ایک تھی جو بہت پہلے بنی ہوتی تقریباً سو سال گزر چکے تھے اس بلڈنگ کو بنے ہوئی ہمیں کسی نے لارج دی کہ ان جگہوں پر پروپرٹی لینے کے بہت فائدہ ہیں جب اس جگہ کو گورمنٹ گراتی ہے تو آپ کو دگنی قیمت میں کئی اور جگہ ملے گی ہم نے اسی لالج میں یہاں پر پروپرٹی لی اور اسی لالج میں ہم نے ساری جمع پونجی یہاں لگا دی ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ہم رہیں گے کہاں اور اسی خستہ حال بلڈنگ میں رہنے کے لابے ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا ہم نے صرف انگریز موویز میں ہی دیکھا تھا کہ جنات ظاہر ہوتے ہیں انسانوں کے روپ میں آتے ہیں بقائدہ تنگ کرتے ہیں وارننگ دیتے ہیں لیکن یہ چیز ہم نے اپنی اصلی زندگی میں ریالٹی میں دیکھا واضح طور پر جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ صدر کا مہین مارکٹ بہت قریب تھا شام ہوتے ہی ہم تمام گھر والے گھومنے پرنے چلے جاتے تھے کیونکہ ہم نے گاؤں میں ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا گاؤں میں تو رات ہوتی وران ہوتے اور سناٹا ہو جاتا ہے جبکہ شہر میں جبکہ خاص کا صدر میں شام گرونک اور بھی بڑھ جاتی ہے تمام لوگ مارکٹ کی طرف رخ کرتے ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے بہت مزا آتا ہے تقریباً ایک دو دن گزر چکے تھے بلکل سکون سے گھر بہت خستہ حالت میں تھا دیواریں درانے پڑی ہوئی تھی اور چنائی بھی کر چکے تھے ہم اندر سے لیکن وہ بلڈنگ پھر بھی بہت پرانے تھی ایک دو دن تک تو ہم کھانا کھانے کے بعد باک کرنے کے لئے چلے جاتے تھے اور واپس آ جاتے ہیں اب اسی رات کی بات ہے پانچمیں دن کی اس رات کچھ عجیب سا ہوا میری والدہ کے کمرے میں اچانک کوئی گھوسا بھاگتے ہوئے ہیں اور بکول فالدہ کے ایک میرے روپ میں تھا اور میری اس نے والدہ کو جھگایا کہ جلدی چلو فلان فلان کمرے میں آگ لگی ہے میری والدہ بھاگتی ہوئی آئی کیونکہ وہ کمرہ میری بہن کا تھا جیسی میری والدہ اس کمرے میں جھگتی ہوئی آئی میں بھی اس کمرے میں گیا میں نے دیکھا کہ میری والدہ میری بہنوں کی طرف جا رہی ہے میں بھی وہاں بھاگا تو دیکھا کہ سب وہاں سو رہے تھے خموش کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور اگلے دن کیونکہ وہ صدر کا علاقہ تھا گاڑیوں کی ہورن کی آواز آنا بہت عام سی بات تھی ہم چھت سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی جیسے کسی چیز کو کسی بھاری چیز کو گسیرہ جا رہا ہو یا کچھ لوگ بھاری قدموں کے ساتھ بھاگ رہے ہوں میں نے اور میری والدہ نے بچوں کو کہا جو ہمارے گھر میں تھے ہم نے کہا کہ اوپر جا کر دیکھو کہ چھت پر کون ہے وہ چلے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ چھت پر تو کوئی نہیں ہے اب جب وہ چھتے بچ سے واپس آئے تو انہیں بخار ہو گیا ان کی طبیت خراب ہو گئی میری والدہ نے کہا کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں ہمارا راشن جلدی ختم ہو جاتا ہے کچھن میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز رکھو ختم ہو جاتی ہے آخر اس طرح ہمارے گھر میں کیوں ہو رہا ہے کہیں روحانی مسئلہ تو نہیں ضرور ہمیں کسی صاحب علم صاحب علم شخص کو دکھانا چاہیے اس طرح کے واقعات تب ہوتے ہیں جب گھر میں کوئی جنات ہو اور یقین کریں جب میں اور میری والدہ بات کر رہے تھے چھت کا پنکہ ایک دم سے ہل گیا اور پند ہو گیا بڑی بری طرح سے ہلا اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے جانبوچ کر ہلایا میری والدہ کافی ڈر گئی تھی اور میری والدہ نے کہا کہ آج کے بعد سب ایک کمرے میں رہے ہیں اور ساتھ سوئیں گے الگ الگ کمروں میں کوئی نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوا میری والدہ روتے ہیں میرے کمرے میں فلا فلا جگہ پہ سڑھیاں گر گئی ہیں چلو میرے سار اور والدہ آگے نکل گئی اور جب میں اس کے پیچھے باگت ہو والدہ تو مجھے نظر نہیں آئی البتہ اس سڑھیاں بالکل صحیح سلامت تھی میں بہت حیران ہوا اس سے پہلے بھی جب والدہ کے کمرے میں جب کوئی آیا تھا جب میں گئی تھی تو تم اپنے کمرے سے نکل گیا تھے میری طرف جبکہ میری طرف تمہیں کمرے میں مرسات جانا تھا اور جب میں نے پیشے مڑ کر دیکھا تھا تم وہاں نہیں تھے اس طرح کے واقعات ہمارے گھر میں مومن ہونے لگے کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ہمت بڑھ جاتی کیسے در کا مینی علاقہ ہے کراچی کہا بھئی ہے یہاں پہ اتنی رونک ہوتی ہے اس طرح کے جنات کیسے ہو سکتے ہیں ہم نے اس ہمت کر کے ایک سائیوی شخص کو بلائے اور یقین کریں جب وہ علاج کرنے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا لہٰذا مجھے بخش دو میں یہاں سے جا رہا ہوں تمہارے گھر میں ایک نہیں دو نہیں یہاں پہ جنات کا پورا قبیل آباد ہے جو اس پوری بلڈنگ پہ قبضہ کی ہوئے اور اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہو سکتا ہے تو میں یہ نقصان دیں اور جان سے بھی مار سکتے ہیں جنات رہانی مخلوق ہیں لہٰذا اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے بھاگ دو لہٰذا ہم لوگ کہوں سے آئے تھے کراچی مقام تو لے لیا اب جائیں کہاں ہمارے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی ہم نے اللہ کا نام لیا اور وہیں پر رہنے لگے اور ایک دن اچانک سے میری بہن کو کیا ہو گیا ہمیں نہیں پتا اس کی آواز بدل گئی لڑکوں والی اور وہ کہنے لگی تم سب نے میرے گھر میں اللہ کو لمچایا میرے گھر کو تم لوگوں نے پورا خراب کر دیا جس سے میری پین کسی ایسی جگہ پہ گیری تھی کہ اسے چوٹ تو آئی تھی ٹانکی ہڈی تو ٹوٹی لیکن ٹانک بچ گئی جان بچ گئی تھی تمام گھر والے چیختے ہوئے آئے ہسپتال لے جائے گیا ہم اتنے امیر بھی نہیں تھے جو جمع پونجی تھی وہ لگاتے جا رہے تھے اور سمجھ سے بہار تھا کہ آخر ہم کریں کیا آخری فیصلہ یہ تیپ آیا کہ اس گھر کو بیچ دو پھر ہم نے بہت ہی کم قیمت پہ اس گھر کو بیچ دیا اور چار کمروں سے دو کمرے والے مکان میں شفٹ ہو گئے یعنی کم قیمت میں جو ہمیں گھر ملا ہم وہاں شفٹ ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹی وانا جو ہمارے سطوہ کیا تھو رہے تھے کبھی نل کھل جانا پانی کا کچن سے عجیب و غریب آوازیں آنا اور اکثر تو سوڑیوں سے رونے کی آوازیں آتی تھی اور کبھی بڑوسی کہتے کہ آپ کے گھر سے کتے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں ہم کہتے ہمیں تو نہیں آتی ہمارے گھر میں تو کوئی جانوری نہیں یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ اب ایک اور واقعہ بلدیا ٹاؤن کے پانوالے کا وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کو دیر سے اپنی دکان بند کیا کرتا تھا اور جو مجھے کوئی خوف محسوس ہوتا چوری کی رکیتی کی تو میں یہ کہتا کہ دکان بند کرنوں خدا نہ خاصا اگر کوئی آ جائے لوٹ جائیں تو کچھ بچے گریں اور کبھی کبھی تو آدھی رات تک دکان کھلی رہتی ہے اگر پاس میں کوئی شادی ہو اسی ایک دفعہ کسی کی شادی تھی میری کیبن سے بہت قریبی ٹرنٹ لگا تھا میں نے سوچا کہ کیبن کھلا رہے ایک پوریسرہ شخص آیا جس نے کوئی بات نہیں کی اور کہا کہ ایک پان اور اس نے پان کا نام مجھے لکھ کر دیا کہ یہ والا پان اور اس نے مجھے کہا سگرٹ دے دو اور مانچس اشارے سے مانگی اس کا قط بہت لمبا تھا اس کی آنکھیں گول سی تھی عجیب سی تھی اس کی آنکھیں دیکھ کیسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں انسانی نہیں ہیں جب اس تکل اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر گیا جب میں اس تک گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس سے نگائیں ملائی نہیں وہ مجھے خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا اور یقین کریں کہ وہ بہت عجیب لگ رہا تھا اس نے پیسے دیئے اور خموشی سے پلٹا اور گلی میں چلا گیا جو میری گلی کی مخالص انٹی وہاں پہ ایک ڈدام کا درخت تھا وہ اس طرف چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں کے سامنے بلی کی طرح ہوتا گیا سکڑتا گیا اور درخت پہ چڑ گیا اور غائب ہو گیا اسی وقت میں نے کیون بند کیا اور بھاگوں اپنے گھر کی طرح اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچے میں ڈر گیا تھا بہت گھبرا گیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو ان مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سممین تمام سننے والے بھی احتیاط کریں اور اپنے گھروں میں اور سبی کے گھروں میں اٹیک براثروم تو ہوں گے ہم سب نے جناتوں کو موسیقی موسیقی